بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن وليک الہجت من الحسن سلواتکا لہے والا آبائے فی حادہ ساتھ و فی کل ساتھ وليا و حافظا و قائدا و ناثرا و دلیلا و آئنا حتا تسکنہو و رضاقتون و تمتیاہو فیہا تبیلا یا رب محمد امال محمد صلی اللہ محمد امال محمد و جل فرجال محمد فا کشفنا ان کا قطاع کا فا بسرق اليوم حدید نزیلو کا ہے سومتہ جہت رکابی و زیفو کا ہے سکن تو من البلاد یا اللہ عظمتِ بطول دا صدقہِ مجلسِ عذا قبول فرمائے بانیِ مجلسِ یا صاحب انہ دے معامنین مولا انہ کو سلامت رکھ مولا احسائیِ جمیلہ قبول فرمائے اللہ جمیم محبانِ احل بیت کو سلامت رکھ ہر محبِ احل بیت دین ایک عرض و مالک پوری فرمائے وارثِ کائناتِ ظہورِچ مالک تاجیل فرمائے اللہم شل على محمد مال محمد وعجل فرجہم اہل ایمان صلوات پڑھو اللہم شل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نجمِ ازا ہوا بھمانِ آلے اے سید مقبول سیدے اندھی میں بجل سے جت ہی ہو ماں قضا نہیں کردہ تا میں تو آرے سامنے اج عجیب مضمون پڑھدہ جہنے متعلق بے نیازہ دے ون نجمِ ازا ہوا قرآن دے آیات جا کس مائن محکمات ماں نہیں سمجھاوے مقصد ہی سمجھاوے اللہ الحمدللہ رب العالمین محکم آیات متشابہات جڑی آیت میں پڑھئے ون نجمِ ازا ہوا ایک مشکل کے سمیں قرآن دی مقتیات نہ مانے دا پتہ لگے نہ مقصد دا موجود ملے نیازل علم مم مم قائنات کٹھی ہوенной مم اللہ مم مم پہلی آیت تین حرفن لفظ نہیں اللہ دا کلام بے نیاز دا فرمانے اگر کوئی دھرتی تے باندھے تا میکو ڈسے علف تو کیا مرادے لام تو کیا مرادے میم تو کیا مرادے اس سارے زمانے کو جو پہلی آیت دے مانے نہیں آن دے مقصد بجائے خود جلے علف لا میم دا دنیا کو پتہ نہیں قرآن کی میں کافی ہے یا علی آو میرا بھائی مانا بھی ہے مقصد بھی ہے مینوں علم نہیں توانوں نہیں جلے وارسہ آسی بار میں سرکار مانے دسے سی مقصد ہی دسے سی جو او حامل قرآن متشابہات متشابہات اللہ دے تخرج الحی من المیت وارسہ آسی بار میں مردائی چو زندہ پیدا کردہ اور زندہ چو مردہ پیدا کردہ ہون زندہ چو تو موے ہوئے جام پونن آپری شنال اسکات ہوگیا اے تصم جان دے مردائی چو زندہ کوئی پیدا کر بھی کھاوے اندے کے امانن سلمان مولا علی کا نے پوچھا اللہ دے یو خریج الحی من المیت میں مردائی چو زندہ پیدا کرنا علی آدے پیو میرا دشمن ہووے پوتر محب ہووے مردائی چو زندہ شاعب شاعبلا شاعبلا شاعبا خอก شاعبلا شاعبا اہم دائی چو زندہ پیو کافر ہووے پوتر مسلمان ہو جاوے مردائی چو زندائی زندائی چو مردائی پیو مومن ہووے پوتر منافق بن جاوے علیہ دے زندائی چو مردائی پیو کافر ہووے مومن کلمہ چا پڑھے پوتر مردائی چو زندائی اے ہی متشابہات اور پہلی بات ہی مکتیات توجہ ہے بسم اللہ میں آیت پڑھئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم و نجم اذا ہوا سب تو بڑی قسم اللہ سہیں آ پے خالے کے قسمے خالے کے قونوں مکائے و نجم اذا ہوا میں کو اس تارے دی کسم جل لہنہ دا پیا کروڑا سال تارہ آسمان تے چمک داریا قسم نہ بڑھے آ جلے چال پائے آدھے میں کوئی نہیں روانگی دی قسم میں آج اللہ دیئے سے قسم تے مجلس پڑھ دا جو کیوں چاہیے سے قدر چاہیے سے آؤ حنور آؤ مائے اللہ دیئے اس قسم تے آج بھوانے آلے مجمہ بڑھا شاہباش یاد رکھو دین دے آئینن اپنے حدودن رشتے اللہ بنائیں تو خرج اللہی من المیتے و تو خرج اللہی من المیتے من اللہی ہوگا لازی خالک من علمائے بشرا فجالہ نصبم و سہرہ فکان ربوں کا قدیرہ اللہ دو رشتے بڑھائیں ایک ناصبے ایک سہرے ناصبے چھ نکاح حرامے دھی ناصبے ماں ناصبے بھتی جی ناصبے بھانجی ناصبے ایک نکاح حرامے جیتھ نکاح حرام ہووے اللہ دے اس رشتے گزانا ہے ناصب سہر کیا ہے جیتھ نکاح حلالے ناصبے چپردہ نہیں نکاح ہی نہیں خطرہ ہی نہیں دھی نال لکا حرامے پردہ نہیں بھتی جی نال حرامے پردہ نہیں بانجی نال حرامے پردہ نہیں بہن نال لکا حرامے پردہ نہیں ناصبے چپردہ نہیں ہوندہ نکاح حرامے نکاہ ہوندے سہر چے پترے رمسات اللہ آئین بنائے منگے تر کیوں نہیں پتر ہوندے پندھرہ سال دا شریعت رسول چے بالک یہ مسئلہ ہے آوے اس تو پہلے نماز بافے غلام شبیر روزہ مافے میں آج علمی مجلس پڑھ دا میں آج قومی مجلس پڑھ دا سارا مجمع بھمانہ ہے لوگ ایک دفعہ نجا فشرفی میں کو مل گائے ملنگان دا کافلہ تا جیتھ پردائے نکاہ حرام پردائے جیتھ حلال پردائے دھی ہون دیئے اسلام چے دس سال دی جبان اس تو پہلے پٹھے کٹا لائے ڈھوڑ چروا لائے کوئی کم کار کروارا ہے جیلے دس سال دی ہون دیئے اللہ دے چار دیواریے چراکھ موڑ نہ بھیجیں کامتے بازار سودہ لون نہ بھیجیں ورنہ زندگی بھر پچتا سے چار دیواری چراکھ اور حفاظت کر توجہ ہوئے مگے تر کیوں نہیں نکاہ تو پہلے اللہ دے بوہ دے بہر کھڑا ریواج آورن ان دا آئین آورے ریواجان دا نا اسلام نئے ریواج اسلام دے مطابق ہومن اور اپنے آئین دے افاظت کریں دے دھی ناسبے محمد دے ایک دھی ناسبے اور درد کھڑا اجازت بھنگ دے بطول میں من اندر آما محمد دا کائنات تو پردہ نہیں جے دیواری جاہت بھنگیے سے بی بیا دے بابا مانسبہ میں تڑی دھیا پر میں نے بے شک بیٹا جائیں آئین بڑا ہے جمیں کو آدھا رتہ سے اجازت مانگ ملی تا جا شاباش مضمون میں ایسا شروع کر کھڑا جلے دس سال چھے اس بات قبرادا قدم آئے ناکلے کفر کفر نباشاد ظاہر دا گھوٹ بھرینہ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے جہوری بڑے بڑے عربہ کربہ پتی بڑے بڑے رئیس آزم خاستگاری ناکلے کفر کفر نباشاد درخواستہ دے من لگے ایک بندہ جواہ رات اگے آسٹے ناکلے کفر کفر نباشاد حق مہار لائلہ رشتے دا فیضلے میڈے حق اچھکار قدی کس سے تیرے غصے ناہو منوالے پیغمبار رحمد فلک جبین تے جلال دے پسینے دے قطر ستارہ زہرادی غم ماضی کرنا لگے سرخ ہو گیا محمد دا چہرہ سنگریزیں دی موٹ بھری شاہت الوجوہ دا فکر آکھا اندھی جھولی سٹے لال ادن بانگائے رسول اللہ دا بڑا جہوری ایک موٹی دی کی مدکار آدھے ملک عرب کرا بے انصافیے فرمینن یاد رکھ میں ولی بطولہ میں بطول دا باپا محمد مصطفی ہاں میری سگی بیٹی یہ بطول اندھی رشتے دا فیصلہ میں نہیں کر سکدا جڈن آڈر نے سی میں اعلان کرسا ہاں 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 یا آو بیٹا آو بسم اللہ سارہ دن نبی بے چائن ساری رات پارشان زبان تشکوا س Taran نوارد ایک کفر دے سماندرا چتو部یاں آج علی دی ضرب دا صدقہ کھا کے رئیس بڑھ گئے میرے کو لو رشتے منگڑ آگئے خالق تا جبریل آیا تو جمالی جمالے جلال علیے تو جمالے میں تنیچ غصہ رکھیا نہیں میرا حبیب ٹھنڈے مزاج چاہ بہنے میں قادرہ آجز نہیں غنیہ محتاج نہیں اگر میں پیدا کی تیئے تو میں اسمت دی ہات دی رکھڑا جان دا شاباش ہون عجیب شروع کر کھڑے ہیں ہون سو چیندہ کھڑا ہے کنجاکی میں جڑڑ آڈر ریسی میں اعلان کریسا اللہ دے اپنے مخلص غلام بلا دے شر کو غرب چھ بھجا جڑا قبائل عرب دے درات منا دیا کرے یک کمزل حج دی رات ایک آیت کبرا ایک منور دلیل ایک روشن ستارا عقد بطول دا کمی بن کے زمین تلاسی جہن دے گھر لہ گیا مالک بطول کبرا مدینہ سجدہ پھائے عمرہ محل سجائے نوابہ کس رہائے فلک بوس دی ڈیکوریشن کی تی اطلسو دی بادہ رنگین کالینہ آویزہ سیموری توشک دے فرش لہبان احمر شمادان کافوری غریبہ نے اپنے کوٹھے سالنوں لے پے چوپے دٹے این سجیا مدینہ جو اسی شالی بودھی بھی کجل پا کھڑی رہا شکریہ شکریہ خبرا کلمہ دینہ سب چھتتے آگئے اجوبہ روزگار دنیا دیا گڑھی نئے کسائی دے میں نئے تارہ سی جناب رات دے بارہ باز گئے آسمان تو چڑی نہ چاو کی اللہ اجراں میں فل کیے چاہاں ڈر کی تا کون چان سورج ستاریں دے محفیلی چوہے جڑا عقد علی و بطول دا کمی بان کے جاوے سیج و دیا خدا بندہ میں نیڑ آزاما بڑے گھر دی تقریبے میرا حق فائے کہ اللہ دے تیرے مزاج چشوخیے او بوہا ڈیاز من دی دایا مرحب چان و دیا مالک میں منور حسین میڈی روشنی چھتھنڈک میں ہما جہت موضوع اللہ دے چان مجبوری تیرے چہرہ تے داغن او جوڑا بے داغ ہے جلے سارے عجرہ میں فل کی فیل ہو گائے او جلے اللہ ایسرن ہاریزن دے اکبچ کتب شمالی دے سرے تے زہرا ستارہ تخیولات دی دنیا چھ گم میں بہمانے دے مطابق بہمانہ جگہ ایسی ہے اللہ دے یوازہی زہرا جی مالک تیرے دلی کر دے آدھے ایسا دت بزور بازو نیس تان بخشد خدا بخشن دا میڈا مالک زبردستی ملنہ لیس آدتنی جب تک تو رحم نہ کر اندھی نیاز ماندی بے نیاز نو پسند آئی آدھے اوزہرا تو زورا چلو ہمد دھنی جا مالک زبردستی ملنہ لیس آدھے ایسی ہے مادون ایسا شروع کر کڑنا جامنا ہی والگھر کام میں میکو کوئی پدھنا بھی منٹالہ پڑھنا چاہیدہ موضو میں ایکو کچھ کلوز کرا ہاں میرا بھائی تہ سننے لکھ دفع پڑھا وہاں دے پڑھو پڑھو ہاں بھائی پڑھو پڑھو والا بھیرا چار ہجاب سما کو تارے اب اوڑ کی تا دیڑ بجے رات دے سطح آسمان اول دا دریچہ کھول کے فضائے بسیت چھ داخل ہویا مکہ و میناوے کیا زمزم و صفاوے کیا پستیو بلندیوے کی ہر دی شعور دی ہستی کو واکی ملوزنا بلکستے والا تکسر المیزان دے ترازو چطولدہ ہویا چار بجے رات دے اکدے بتولدہ کمی اوفا کے مدینہ دے ظاہر ہویا آیات پڑھ ہی قرآن پڑھا آب اللہ دی کھالا کا من علماء باشرن فجالہو نسبم و سہرہ فکانا رب کا قدیرہ ماما دے شکمات وچ سال من والے بچے ہی تارے دی آباس اللہ علید بوہتے آئے سلمان بوزردارن اللہ علید حجر چائن نہ باتی نہ دیوان نہ بلب نہ چراک جبین کو سجدہ بنیاد جھکا کے سبوہن کو دوسند تسبیر پڑھ رہا ہے اونو علی سلمان پیر چمکے آدھے آج تک تھوڑی عبادت کی تیئی کمی بوہتے آگئے تو تسبیت زورے علی آدھے سلمان شریف گھر دے دولے کم خود نہیں کر دے جہنڈی یاد جمائیاں میرے انتظام جو ہو ہے جہنڈی شادی تے تارا کمی لتے چار گھنٹے کھڑی رہیے مرحبا نائی پڑھ سکدہ مجبورہ پڑھاں تا آگ نہ بل لے نائی پڑھ سکدہ چار گھنٹے دے باد ہیک بندہ این یا انگل کار کے آدھے اے آمان آلی کاؤں نے تھککی ہوئی بطولہ دیئے میں تیڑے نبی دی دیا بس کافی سمجھ اگے نہ پڑھا توں رو چکے میں بہنا بڑا مشکلے بڑا کاؤں نے جڑا انتظام کرے آدھے نے کوئی تحریر ہے کب دے ہاتھ نال سے ند کڑھیے سے ایک بندہ آئے آدھے کبر تو بانجل آئے جلے سند پاڑیے تو سندہ دے آہ اب مہ گار جلائے آہ اب مہ گردی آہ اب مہ گردی